سلام صاحب یہ ہیں نومان کاتلات جو پیکنگ میں مصروف ہیں اور یہ صاحب آج کراچی کی دہلیز کو پھلانگیں گے لاہور جانے کے لئے وہ بھی اس بہت سارے سامان کے ساتھ مصروف کو لاہور کے مناظر قید کرنے ہیں کیمرے میں چلیں وہیا رکشہ آ گیا تو صاحب رکشے میں لاہور نہیں بلکہ دوستوں کے پاس وہیں سے ریلوے اسٹیشن کیا ہے نا لاہور میں تو میں کافی بار گیا ہوں لیکن اس بار ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئے ہماری ٹرینڈ ہے گرین لائن اب دیکھتے ہیں کس پلیٹ فارم پر لگی ہے مل گئی لیکن یار جو کولی اسٹیشن میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا نا اس کے لئے کچھ یاد آ گیا جو موت سے نہیں ڈرتا تھا وہ بچوں سے ڈر گیا ایک رات خالی ہاتھ جب مزدور اپنے گھر گیا اگرچہ آپ کے پاس تھوڑا سا ہیوی سامان ہو تو اٹھوا لیا کرو آپ کی دی گئی چھوٹی سی رقم ان مزدور کے بچوں کی خوشی ہے میں تھوڑا زیادہ ہی ایموشنل ہو رہا ہوں چلو اپنے ڈبے میں چلتے ہیں آپ کہاں رک گئے آئیے سب دس ہزار کی ایک ٹکٹ ہے کراچی سے لاہور کی بزنس کلاس میں یہاں چھے لوگوں کی جگہ ہے لیکن ہم چار ہیں اب دیکھتے ہیں کون آتا ہے آپ بیٹھئے میں سامان کی سیٹنگ کرلوں سارے کام ہو گئے تو بھوک نے آواز دی اور بغیر ٹائمز آیا کیے اپنا کباب کا ڈبا کھولا جو میں اپنے گھر سے لایا تھا اور دوست کے گھر سے آیا تھا کیمہ پھر ہم تھے اور تھا کھانا نین نے جیسے ہی دستک دی تو ہم نے چائے کا آرڈر کر دیا لیکن نین ضروری دی صاحب صبح ملتے ہیں ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آنکھ کھلی تو ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی ہوئی تھی سوچا کے ناشتہ کر لیتے ہیں لیکن دوست نے بتایا بھائی ناشتہ تو ٹرین کی طرف سے ہے اور ناشتے میں تھا انڈا براتھا ڈبل روٹی لوپ بینڈ جیم ساتھ میں چائے ناشتہ کیا کر لیا بلکہ آسرا کر لیا اور بھی سامان آیا ہے چیک کرتے ہیں تو صاحب اس میں آیا ہے بروش اور پیسٹ ریزر اور کنگا چلو تھوڑا تو خیال رکھا ہے پاکستان ریلوے نے ناشتے سے فری ہو کر کیمرہ اٹھائے کچھ مناظر نظر بند کرنے اپنے ڈبے سے باہر نکلے پلٹتے وقت کسی کے کچھ گنگو نانے کی آواز آ رہی تھی دیکھا تو ایک انکل آشکانہ انداز میں گانا گا رہے تھے کچھ دیر لوڑو کھیلا ہر جیت کی اس دوڑ میں کھانا بھی آ گیا کھانے میں تھا چکن کا سالن تھوڑی سی بریانی دال اور نان ذائقہ اپنے مقصد کا نہیں تھا پر وقت کو تو دھکا دینا تھا نا صاحب یہ سولہ گھنٹے کا سفر اپنے اقتدام کو تھا اور ہم پہنچ گئے لاہور اسٹیشن ایک بات یاد آگئی منزل تو خوش نصیبوں میں تقسیم ہو چکی کچھ خوش خیال لوگ ابھی تک سفر میں ہیں ایسا ہی نہیں کہ یہاں پر بات اور ویلوگ ختم ہوا بلکہ کہانی تو یہی سے شروع ہوگی آپ بھی تھوڑا سا آرام کر لو شام میں ملتے ہیں آپ سے توے سے اڑتے دھووں کی خوشبو کے ساتھ